ملی تھی لیکن چار سال بعد اب وہ وطن واپس پہنچے ہیں حالات ان کے لیے اب سازگار ہیں گو کہ چار سال ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے دوہ دار بائیس میں تحریک ادم اعتماد جب کامیاب ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف سیاست میں بہت زیادہ متحرک ہوئے کافی زیادہ ان کی جانب سے ملاقاتوں کا بھی سلسلہ ہوا اور جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے بھائی کی حکومت یعنی سولہ ماہ تک نون لیگ نے حکومت بھی کی اور اس حکومت کے درمیان بھی ان کو تانے دیے جاتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ اب میاں محمد نواز شریف کیوں وطن واپس نہیں آ رہے ہیں سولہ ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت کو ہمیشہ سے تانہ دیا جاتا تھا کہ اب آپ کا بھائی وزیراعظم ہیں لیکن آپ وطن واپس نہیں آ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی دیا جاتا تھا کہ جب حالات سازگار ہوں گے جب محول سازگار ہوگا تو میاں محمد نواز شریف وطن واپس لوٹ آئیں گے تو فقید المثال استقبال کی تیاریاں ان کے کی گئی ہیں ہیلیکوپٹر کے ذریعے میاں محمد نواز شریف ہیلی پیٹ پر ان کا ہیلیکوپٹر نے لینڈ کیا ہے اور اب وہاں سے باقاعدہ پیدل واک کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف جلسہ گاہ کی جانب روا دوا ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیج تک ان کو کیسے پہنچایا جاتا ہے یعنی اقب کے راستے سے یقینا مہک ان کو لے کر جائے جائے گا تو اب چند ہی لمحوں کی بات ہے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے تو جلسہ گاہ بھی بلکل پیک ہو چکی ہے بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر موجود ہیں اسٹیج سچ چکا ہے اب اسٹیج پہ صرف آمد کا انتظار ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کی آمد کا انتظار ہے کارکنان کو موبیلائز کرنے کے لیے کارکنان کو چارج کرنے کے لیے یہاں پر مختلف سیاسی قیادت یہاں پر آ چکی ہے اور جلسہ گاہ میں وہاں پر لوگ موجود ہیں تقاریر بھی ان کی جانب سے کی جارہی ہیں مریم نواز بھی یہاں پر موجود ہیں اور مریم نواز کو ہم نے دیکھا کہ والد صاحب کی آمد کے موقع کے اوپر وہ آبدیدہ بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکریہ آدھا بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں میاں شہباز شریف اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں مریم اورنگزیب تو جیسے ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز نے میاں محمد نواز شریف کا ہلیکاپٹر دیکھا اور وہ آبدیدہ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحب ویاکی بھی جو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہیں بلکل اور یہ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مناظر اس وقت سماکی سکرین دو حصوں میں منتصیم ہے ایک جانب ہم آپ کو وہ مناظر دکھا رہے ہیں جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں کہ جب مریم نواز نے اپنے والد صاحب کا ہلیکاپٹر جو ہے وہ بادشاہی مسجد کی حدود میں دیکھا تھا تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نم ہو گئی تھی جبکہ دوسری جانب جلسہ گا کے تازہ ترین مناظر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو ہے لوگوں کی ایک تعداد یہاں پر موجود ہے پارٹی پرشموں کی بہار ہے یہاں پر اور جو کارکنان ہیں ان کو انگیز رکھنے کے لیے پارٹی ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور جبکہ دوسری جانب اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب میاں محمد نواز شریف نے لینڈ کیا تھا جب ان کا ہلیکوپٹر جو ہے وہ لینڈ ہوا تھا اور ابھی جو ہے نماز مغرب کی ادائیگی کی جا رہی ہے یہاں یہ مناظر ہیں جہاں پر نماز مغرب کی ادائیگی کی جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ حمدہ شہباز شریف اور اسحاغڈار اور دیگر جو پارٹی قائدین ہیں وہ اس وقت نماز مغرب ادا کر رہے ہیں چونکہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور پارٹی کے جو دیگر قائدین ہیں جو دیگر رفقہ ہیں وہ اس وقت نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں تو نماز ادا کی جارہی ہے نماز کی ادائیگی کے بعد میاں محمد نواز شریف جلسہ کا روانہ ہو جائیں گے